عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ افغان امن عمل کی راہ ہموار ہو گئی ہے طالبان کے جانب سے 21 اکنی مذاکراتی ٹیم بینل افغان مذاکرات کے لیے قطر پہنچ گئی ہے جبکہ مذاکرات پیر سے شروع ہونے کی توقع ہے طالبان نے قطر میں ہونے والے بینل افغان مذاکرات کے ذریعے اپنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے طالبان کے درجمان کی طالبان کی 21 اکنی مذاکراتی ٹیم کے سیبرہی مولوی عبدالحکیم کریں گے جو کہ طالبان کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے اس کے علاوہ اباس تانکزئی کو مذاکراتی ٹیم کے نائب سیبرہ کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں جبکہ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے درجمان محمد سحیل شاہین کو تبدیل کر کے ان کی جگہ نئیم وردک کو قطر آفیس کا درجمان مقرر کر دیا گیا ہے دوسری جانب طالبان کا وفد قطر کے در الحکومت دوہا پہنچ گیا ہے جس کے بعد افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے آغاز ہی راہ ہموار ہو گئی ہے سحیل شاہین کے مطابق چند تقنیقی مسائل حل ہوتے ہی مذاکرات شروع ہو جائیں گے جبکہ سفارتی ذرائع کے مطابق بنیول افغان مذاکرات پیڑ سے شروع ہونے کی امید ہے یہ بنیول افغان مذاکرات امریکہ اور طالبان کے مابین رما سال فروری میں دوہا میں ہونے والے امن مہدے کا حصہ ہے بودر افغان حکومت کی مفامتی کانسل کے ترجمان فریدون خازون نے کہا ہے کہ ان کی مذاکراتی ٹیم باتچیت کے لیے تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اب مذاکرات میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں ہے